جو ہمارے رشید صاحبے رشید آمند کھٹانا صاحب جو کہ ناکسری کے ہیں یہ ان کا دکھ نہیں ہے یہ بلکہ پورے کلاروس کا دکھ ہے پورے کپوڑا کا دکھ ہے اور ہم پورے کپوڑا کے لوگ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں آئے صبح صبح جب رات تقریباً شاید صبح جو بارس سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ اٹھے ہیں ان کی زمین تھی جو ادھر نالے کے پاس تو یہ ادھر گئی ہے زمین کے پاس اور وہاں پہ جا کے اب دیکھتے ہیں آپ کو پتہ یہ کہ جو ہمارے بزرگ لوگ تھے تو ان کا زمین کے ساتھ زیادہ لگا ہوتا تھا تو اسے سوچا کہ دریاں آ رہا ہے تو میں نظر ماروں گے اور اس کا جو پاؤں فسلا ہے تو یہ دریاں میں چلی گئی تو چھے بجے کے آس پاس میں یہ جو واقع پیش آیا تھا تو پھر اس کے بعد جب سارے لوگ کلاروس ناکسری سے ہمارے سرپینٹ صاحب نے نمبردار صاحب نے ہم سے رابطہ کیا جب آگے پیچھے ہمارے یہ رابطے سٹارٹ ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ میں ساروں نے سرچ اپریشن جو جاری ہوا تو ہمیں جو ڈیڈ باڑی ہے وہ کھومریال سے ملی ہے اس گنڈ سے اس گنڈ سے اور ہماری پوری ایس ڈی آر ایف کی ٹیم تھی اور ساتھ ساتھ میں جتنے بھی وہاں کے لوکل تھے وہاں کا پنچائے تھلکا یہاں کے لوگ پورے کلاروس کے لوگ اور جہاں جہاں کی پولیس تھی چاہے وہ کھپوڑا کی تھی ایس ڈی آر ایف کی کلاروس کی تھی سوگام کی تھی باقی جتنی ساری ٹیمیں تھیں میں ساروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سپیشل میں ایک بار پہلی بالی بات میں یہ کہنا بھول گیا تھا سپیشل ان ماں بینوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو وہاں پہ سپارٹ پہ پہنچی کہ انہوں نے ہماری ڈیڈ باڑی اچھے سے پانی سے باہر نکال کے وہ دھوئی ہے آپ کے مادیم سے میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ان کا جو شکریہ میں ادا کروں اور ان کا یہ احسان ہم زندگی پر نہیں بھول سکتے اور ساروں کا کیونکہ ایک کو اللہ سب رب کا کرنا ہوتا ہے دیکھیں یہ ایسا جو واقع ہوا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ پیش نہ لائے لیکن پھر بھی ڈیڈ باڑی ملی ہے شکر اللہ کا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا چار چار چھے چھے دن ڈیڈ باڑیاں نہیں ملتی ہیں مرد جو ہیں بیگم جان اس کا نام بتایا جا رہا ہے یہ وہاں نالے میں وہاں لیکن تالہ میں کیا کر رہی تھی وہاں پر دیکھیں جب مجھے پتا لگا اور میں جب وہاں پہ سپارٹ پہ پہنچا ہوں ہمارے وہاں پہ کنسرن سرپین صاحب تھے اور وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے اور وہ خاص کر کے جب میں نے اس کے جو ہزمن سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب بارش ہوئی تھی تو ایک صورت سے لوگ کہہ رہے لگے تھے کہ دراہ یہ جو پانی وغیرہ زیادہ بہرہ زمین کو نقصان ہو رہا ہے یہ زمین کو دیکھنے گئی تھی اب نیچے سے پانی نے وہ زمین وغیرہ نکالی تھی اس کا جو پاؤں ہے وہ فزل گیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ نالے میں چلے گی یہ ہی سینے وہاں پہ سنا ہے آپ ساروں کا بہت چکی ہے تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیگم جان زوجہ عبدالرشید خٹانہ جس کی لاش خمریالی اس گھن میں بارامت کی گئی نالے سے جو کہ ناکسری سے ڈوبی تھی نالے میں اور اس وقت جو ہے ہستال کی طرف جا رہی ہے اور اس کے بعد اس کو گھر لیا جائے گا اس لاش کو تو آپ جو دیکھ رہے ہیں کلاروس کے مناظر ہے جہاں پر آپ نے خود ہی دیکھا کہ جو میں نے صبحی آپ کو آپڈیٹ دیا تھا جس حوالے سے میں نے بات آپ کے ساتھ کی تھی اس وقت جو ہے ایمبلینس جو کلاروس کے ہستال کی طرف جا رہی ہے اور اس کو جو ہے لاش جو بارامت کی گئی ہے نالے سے اس کو گھر کی طرف لیا جائے گا جس دوران کافی لوگ بھی یہاں جو کشمیر پولیس فوج اور دیگر عملہ بھی یہاں موجود تھا سر پک تو ناظرین یہ لوگ جو وہاں جا رہے تھے ایڈر کے ٹیم ہوج نے بہت ہی بڑا کمال کر دکھایا ہوج نے ریسکو کیا جو ہے نالے سے اس لاش کو گھر والوں کے حوالے کر دیا ہے ایک بڑی خبر ہاں سر سر چلی چلو 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 میں پیریس میں آگیا ہوں وہ کانگیا جو سر وہ وہ پر جاؤ گئی اللہ اللہ اللہ